تو اور بائی لوگ کیا حل چال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں سب حریت سے ہوں گے تو یار آج یہ ہماری ویڈیو ہے فور فنگر کلاک پہ کہ آپ اپنا فور فنگر کلاک کیسے سٹ کر سکتے ہیں جو میرا ہے میں آپ کو اپنے فور فنگر کلاک کا فل سٹ اپ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیوں یہ میرا بیسٹ ہے تو ابھی چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے سنسٹری ویڈیز پہ کدھر جا رہا ہوں یہاں پہ جائیں گے تو میں نا یہاں پہ یہ میرا سکس فنگر تھا میں نے کھیلا نہیں گیا یہ کونس ہے بھائی یار لے آٹ ملے گو یہ چیزی یہ کہ ہاں یہ سی ریسیٹ کر دیتے ہیں چلو یار یہ ہو گیا ہماری لے آٹ ریسیٹ صحیح ہے سب سے پہلے جانا ہے میں آپ کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے سائیڈ رکھ دو بلکہ اس کا خاص فرق تو نہیں ہے جو بھائی سب ایسے سکرین کے باہر جا رہا ہے نا اسے آپ نے رکھنا ہے بڑا جو یہ ہے نا اسے رکھنا ہے چھوٹا سا کر کے ادھر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں ابھی یہ جو ہے نا یہ بلا یہ یہ بٹن یہ آپ ادھر رکھا ہوگا تب جب آپ اپنا گوڑیاں مارتے ہو نا تو اسی بٹن کو لے کے موو کرتے ہو تو آپ کا کراسر موو کرتا ہے آپ کی گنز اسے دردر بلٹس لے جاتی ہے سب کچھ اس کو آپ کلا میں نہیں یوز کر سکتے زیادر سی بات ہے تو اس کو اس لئے نیچھوٹا کر سا کر کے اس کو اس کے نیچے رکھنا ہے آپ نے بالکل اس طرح کیوں وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کیوں رکھنا ہے کیونکہ آپ کا ایم بگڑ سکتا ہے آپ جیسے کھیل ہو گیا ایسے میں بہت پر مڑوں میں اس لئے ایسے رکھ رہا ہوں اب آپ مجھے سمجھ چلی سی پیچھے تو یہ ہے نا میپ اس کو آپ لوگوں نے چھوٹا کر کے اس جگہ رکھ دینا ہے اس کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں سکوپ کو بڑا کر کے ادھر رکھ دینا ہے صحیح ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر کے نیچے رکھ دیتے ہیں بھی فیلال جو یہ بٹن نا اسے چھوٹا سا کر دیتے ہیں ابھی فیلال اسے ادھر رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا جو یہ ہے اسے بھی ادھر رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے صحیح ہے آپ فل بڑے بھی رکھ سکتے ہو لیکن یہ آپ کی چوئس ہے میرے اپنے اوریجنل کنٹرول میں یہ فل بڑے ہی ہیں آئی تنک کنفرم نہیں ہو میں تو اس کو آپ کو رکھنا کرنا ہے تقریباً ایٹ ٹی رکھ جو یہ ہے اس کو آپ کو فل بڑا کرنا ہے ایک منٹ اسے بڑا کر کے اسے ڈکھ دیتے ہیں اور یہ جو ہے اسے کدھر رکھنا ہے اسے یہ جو ہے نا اسے تھوڑا سا ادھر کر دیتے ہیں اس کو بھی ادھر کر دیتے ہیں سیٹنگ سام رکھ دیتے ہیں ادھر آئی یہ بٹن ٹھیک ہے ایک دیتے تھوڑا نیچے کر دیتے ہیں اسے اس سیڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا تو اس سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بھائی یقین مانو میرا اسے تھوڑا سا ادھر کر دیتے ہیں تھوڑا بڑھائی کر دیتے ہیں جو لو یہ ٹھیک کیفل تو ابھی جو یہ ہے نا ہمارا یہ ایسے رکھنا ہے آپ نے اور ایسے صحیح ہے نہیں اسے اوپر رکھنا ہے اسے ادھر ہم بڑا کر دیتے ہیں اور یہ نا اسے اس طرح کر دیتے ہیں اسے بھی اس طرح کر دیتے ہیں یہ تھوڑا سی جوشری کا اوپر رکھ سکتے ہو کیونکہ جگل میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا پھر اسے ہم تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں ادھر تو یہ ہو گیا ہمارا سٹ اپ تیار صحیح ہے اب چل کے ہم تھوڑا سا کھیل کے دیکھتے ہیں تو ابھی ہمارا کچھ اس طرح سیڈا بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا بیسٹ کیوں ہے صحیح ہے اگر بھائی آپ اسے ماسٹر کر لیتے ہیں تو آپ کو یقین مانو سکس یا پھر کسی اور فنگر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے فور فنگر رکھو اوپر سے آپ کر سکتے ہو تو کیا اسے بولتے ہیں گائرو گائرو ماسٹ ہوتی ہے بھائی فور فنگر میں آئی تنک فور فنگر میں آپ گائرو کر لوگے تو سکس فنگر آپ کو کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی مومنٹ آپ کی اچھی ہو جائے گی زیادہ اگر آپ تھری فنگر پہ ہو تو بھائی صاحب فور فنگر پہ شفٹ ہو جاؤ اسی میں ہمیں تو اگر آپ فور فنگر پہ ہو سوری ٹو فنگر پہ ہو تو تھری میں شفٹ ہونا ایک ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا فور میں ہو جاؤ اگر آپ گائرو یوز کرتے نہیں ہو تو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں صرف یہ دیکھو یہ ہمائے بندے ادھر صحیح ہے ابھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کلوز رینے میں جگل کرنے پڑتی ہے وہ ہوتی ہے پر اوچھ ساتھ ہوتا ہے صحیح ہے اس سائیڈ ہم پیک یہ دیکھو بھائی یہ جو ہے نا یہ 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 جو آپ کی پیک ہے نا اس کو ادھر سے نا یہ ڈیسیبل رکھنا ہے یہ یہ ہم نے نہیں کرنا یہ دیکھو یہ گئے ہم کلوز رینج میں ہم ایسے نہیں کر سکتے پھر یہ ہمیں ڈیسیبل رکھنی ہے جب پیکس اینڈ اوپن سکوپ اسے رسیبل رکھو گے تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ ایسے فائر کر سکتے ہو ایسی لی توڑ اسی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کچھ بھی جگل جگل سب کچھ کر سکتے ہو اگر آپ غیروں میں ہو تو بھائی صاحب آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہونے والی آپ کو کیا کرنا ہے غیروں میں آگے کلوز میں آ تو آپ یوز ہی گئی رو یہ میں ساری گئی رو یوز کر رہو کلوز میں تو آپ یوز ہی گئی رو کرو گے صحیح ہے تو اگر آپ غیروں نہیں کرتے تو پھر مسئلہ آنا ہے آپ کو دیکھو ابھی میں اپنا یہ کروں گا اگر میں یہ نیچے کروں گا تو مجھے غیروں کی ضرورت پڑے گی میں کروش نہیں کر سکوں گا کو غیروں اس جوز کرنی پڑے گی کلو میں لگنا آپ کی مردی اگر آپ کی اچھی پریکٹس ہے تو وہ پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر بھی غیروں کروں گا آپ جوز کرو غیروں اگر آپ کو غیروں پر ویڈیو چاہیے تو مجھے بتا دینا تو اور اس کے ساتھ بھائی اس قلعہ کے ساتھ یقین ماننا باس آپ کو پریکٹس ہی ہے اب سب کر سکتے ہو تو ابھی میں وہ بتا دوں آپ کو جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا دوسرے فائر بٹن کا تو چلتے ہم اپنے قلعہ پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو یہ ہوتا ہے نا اس سے رکھے ساتھ اس سارا رکھ دیتے ہی ہے اس میں میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا آتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا یہ آپ ایسے کار سکتے تھے یہ ابھی یہ بٹن ہے یہ بٹن یہ دوسرا والا اسے کر کے آپ کو یہ مو کر سکتے ہو میں یہ بٹن سے ہی کار رہا ہوں فائر بٹن سے اس میں آپ نہیں کر سکتے مو اپنا کروسلیں لیکن اس بٹن سے آپ کرو سلیں مو کر سکتے تو اگر آپ کے یوز کرتے ہو تو آپ کو تھم سے کرنا یہ جو تھم ہے اسے کرو گے تو اگر آپ کو ذرا سا بیلسن سے بگڑا تو آپ کو پورا ایم بگڑ جائے گا تو بندہ آپ کو آرام سے لے جائے گا اگر آپ کے ایم حراب بہت ہو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بٹن چھوٹا کر کے اس کے اس کو اوپر رکھ دینا تو آپ کے لئے اچھا ہو جائے تو اگر یہ کلاو آپ ماسٹر کر سکتے ہو تو بھائی صاحب بہت بیسٹ ہے میرا تو بھائی صاحب یہ کلاو فیوریٹ ہے تو میں اچھے سکس فنگر پر شیفٹ ہو رہا تھا لیکن سکس فنگر پر بھی مومنٹ میری ادھر نہیں رہنی تھی جتنی کیونکہ میرا گائی رو ایسے بھی ہے تو میں سب کچھ آت کر سکتا ہوں تو مجھے سکس فنگر پر شیفٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو چھے لگی ہو کلاو اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا تب تک کے لئے اللہ حافظ